موسیقی وزیراعظم عمران خان نے سودی کرزوں کے تحت نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کا اعلان کر دیا ہے مختلف سائز کے مکانوں کے لیے کتنا سود لیا جائے گا خود وزیراعظم نے ریڈ بتائیں ہیں ہم نے نیا نیا پاکستان ہاؤسنگ کے لیے تیس ارب روپے کی سبسیڈی دی ہے تین لاکھ روپے ہر گھر کے لیے سبسیڈی ملے گی پانچ ملے کے گھر پہ صرف پانچ فیصد سود دینا پڑے گا دس ملے کے گھر کے لیے سات فیصد سود دینا پڑے گا باقی گورنمنٹ سبسیڈائز کرے گی سود کو ویسے تو پاکستان میں اب تک روایت رہی ہے کہ بینک بھی لفظ سود استعمال نہیں کرتے انٹریسٹ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے لیکن عمران خان نے واضح طور پر سود کا لفظ بھی استعمال کیا پانچ سات اور دس فیصد عالمی مارکٹ کے حساب سے انتہائی زیادہ ریٹ ہیں پیشہ بطور کرز دے کر انہیں عوام سے پانچ سات اور دس فیصد جبکہ حکومت سے بھی بڑی شرعہ منافع دی جائے گی اس سے ملکی معیشت کو بے پناہ نقصان پہنچے گا سود کی مد میں کھربوں روپے عالمی بینک کاروں کو منتقل ہو جائیں گے کیونکہ پاکستان میں بلند شرعہ سود کی وجہ سے کئی غیر ملکی سرمایہ کار اپنا سرمایہ پاکستانی بینکوں میں رکھ کر بھاری منافع کمارہ ہیں مغربی ممالک میں شرعہ سود ایک دو فیصد سے زائد نہیں جبکہ بعض ممالک میں صفر بھی ہے پاکستان دنیا پر میں سب سے زیادہ شرعہ سود والے ٹاپ ممالک میں شامل ہے دوسری جانب سوال یہ بھی ہے کہ کیا حکومت بلا سود کرزے نہیں دے سکتی عمران خان فخر سے بتاتے ہیں کہ بارہ سو عرب کا پیکج کرونا ریلیف کا دیا گیا لیکن عوامی ضرورت کے اس منصوبے کے لیے صرف سود سے چھٹکارے کا ریلیف تک نہیں دیا جا سکتا احساس پروگرام کے تحت مہانہ تین ہزار پروگرام کے تحت عربوں روپے دیے جا رہے ہیں لیکن گھر تعمیر کرنے کے لیے سود کی شرط رکھی گئی ہے مولانا تارک جمیل علامہ تاہر محمد اشرفی اور یا مقبول جان سمیت کئی علماء وزیراعظم کے انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ وزیراعظم کو قائل کریں کہ سود کے فروغ کے لیے سرکاری وسائل استعمال نہ ہو ملکی سطح پر یہ کوئی بہت بڑی رقم بھی نہیں سود کی حرمت اور احتیاط کے تحت دینی طبقہ اس سکیم سے یکسر آؤٹ ہو جائے گا یعنی اسے یہ حق مل ہی نہیں سکے گا یہ وزیراعظم کے ریاست مدینہ کے نعرے کی کھولی نفی ہے وہ حرمت رسول اور اسلاموفوبیہ کی بات کرتے ہیں لیکن اللہ اور رسول اللہ کے ساتھ جنگ کو فروغ دینا مناسب نہیں احتیاط ضروری ہے مانا کہ ملکی معشد سودی بینکاری کے زیر اثر ہے اسے یکدم ختم نہیں کیا جا سکتا اس مجبوری کی تو تعویل کی جاتی ہے لیکن نئے منصوبے شروع کرنا ہرگز مناسب نہیں گزشتہ حکومتوں نے بھی ایسے کئی سودی منصوبے شروع کیے تو انہیں بھی کوئی خاطرخواہ کامیابی نہیں مل سکی بے نظیر نواز شریف سمیت سب کی کرزہ سکیمیں ناکام ہوئیں گھریلو کرزوں کے لیے ہاؤس بیلڈنگ فائنانس کورپوریشن کا ناکام پروجیکٹ موجود ہے کوئی اس سے سودی کرز نہیں لیتا کانون الہی کے واضح مخالفت اور فروغ کی کاوش کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی وزیراعظم کو چاہیے کہ سودی نظام کی تبدیلی کے لیے کاوشیں کریں اس شکنجے سے نکلنے کی کوشش کریں اگر فوری نکلنا ممکن نہیں تو بھی اس کے فروغ اور نظام سود کے مزید پھیلاو کا باعث تو نہ بنیں دینی اور سنجیدہ حلقوں کو چاہیے کہ اس بارے میں حکومت کو آگاہ کریں تاکہ ہمارا ملک اس لانت سے پاک ہو سکے